نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رات کا پندوہ اگست کا دن پورے بھارت میں سواتندرتا دیوز کے روپے منایا جاتا ہے اس دن بھارت کو دو سو سالوں کے بریٹش شاسن سے آزاد ملی تھی آزادی کے چوہتر سال پورے ہو چکے ہیں اور ہم پچھتروے ورش میں پرویش کر رہے ہیں دیش میں سواتندرتا دیوز کو لے کر تیاریاں زوروں پر ہیں کل بھارت پچھتروہ سواتندرتا دیوز مناے گا ہر سال پندوہ اگست کے دن دیش کی پردھار منتری لاز کلے پر جھنڈا فہراتے ہیں اور بھاشر دیتے ہیں اس دن ایک اور خاص پرمپرا ہے اس دن پتنگ اڑانے کی پرمپرا ہے آپ بھی پندوہ اگست کے موقع پر چھت پر چڑھ کر پتنگ اڑاتے ہوں گے یا پھر اڑائی ہوگی پھر بھی ایسے بہت کم لوگ ہیں جو نہیں جانتے کی پندوہ اگست اور پتنگ کا رشتہ کیا ہے پتنگ اڑانے کا دیش میں اتحاسک مہت پر رہا ہے انیس سو ستائیس میں جب سائیمن کمیشن کا ویروت شروع ہوا تو لوگوں نے گو بیک سائیمن کے نارے پتنگوں پر لکھے اور انہیں آسمان میں اڑاتے تھے تب ہی سے پتنگ اڑانا بھارتیوں کے لیے سواتندرتا کا پرتیق بن گیا آج آزادی کے پچھتر سال بعد بھی یہ پرمپرہ ویسے ہی جیویت ہے اور تمام لوگ پندوہ اگست کو تیرنگا پتنگ اڑا کر ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں پندرہ اگست کے دن تو تیرنگے کا کوئی جوابی نہیں وہ اندر سے ہی روحانی طاقت دیتا ہے تیرنگا الگ چیز ہے تیرنگے کا مزہ ہی الگ ہے اڑانے کا ہماری دکان جو ہے یہ قریب 60-65 سال پڑھانے دوں تیرنگے کا زیادہ پندرہ اگست سب کو شوق ہوتا ہے اڑانے کا ہر کسٹمر کو تیرنگا چاہیے ہی چاہیے کیونکہ اسی دن ایک کریز ہوتا ہے پندرہ اگست میں سب ہی لوگ بڑی پتنگوں چاہیے چھوٹے بچے ہوں سب کو تیرنگے چاہیے ہیں تیاری ہو دیکھیں ہم نے سب پوری کری رکھی ہے اب جو بھی آئے گا اس کو سب کو تیرنگے مل جائیں گے پتنگ بازی عام طور پر سوطنترتا آنند اور دیش بھکتی کی بھاوناؤں سے جڑی ہوتی ہے اور یہی اصلی وجہ ہے کہ اس دن آسمان جیون تیرنگوں کی پتنگوں سے بھڑ جاتا ہے وشیش طور پر دلی لکناؤں مراد آباد اور بریلی جیسے شہروں میں سب تندرتا دیوز کے موقع پر خوب پتنگیں اڑائی جاتی ہیں پندرہ اگست یعنی سب تندرتا دیوز کے دن لوگ چھتوں پر چڑھ کر پتنگ اڑانے کا مزا لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آسمان میں کتنی دھوپ اور کتنی چھاؤں ہیں اس سال بھی پندرہ اگست کے جشن کے لیے ہر کوئی الگ الگ طرح سے تیاری کر رہا ہے رنگ ورنگی پتنگوں سے بازار بلزار ہیں پتنگ کے کھریداروں کا تانتہ لگا ہوا ہے نئے نئے ڈیزائن کی ترنگا پتنگیں بازار میں اپلپد ہیں اور گراہ کو دوارا کافی پسند کی جا رہی ہیں اس خبر میں فلحال اتاہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بن رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ